السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے مدرسیر رہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدرسیر میڈیا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کرونا کی ویکسین ہے وہ پاکستان کے اندر آ چکی ہے اور حکومت پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ جو پہلا مرلہ ہے ویکسین لگانے کا اس کے اندر جو ہے وہ طبی عملے کو لگائی جائے گی یعنی کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں اور جو کرونا کے مریضوں کا دیکھ بال کرنے والے نرسز بغیرہ اور دوسرا عملہ ہوتا ہے طبی یہ ان کو لگائی جائے گی ٹھیک ہے جی تو پہلے مرلے کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا اس کے بعد جو تھا وہ بوڑے شہریوں کو اور اس کے بعد عام شہریوں کو لگانے کا فیصلہ ہوا تھا تو اب جو ہے پہلا مرلہ مکمل ہو چکا ہے مطلب جس کے اندر طبی عملے کو لگائی جانی تھی لگائی بھی جا رہی ہے ویسے ابھی تک اور تقریباً وہ مکمل ہو چکا ہے اب اس کے بعد باری آتی ہے دوسرے مرلے کی اب شہریوں کی باری آئے گی پہلے بزرگ شہریوں کی اس کے بعد جو ہے عام شہریوں کی جیسا اب جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو گورمنٹ ہے اس نے مفت ویکسین لگانے کا اعلان کیا ہوا ہے تو مفت ویکسین حاصل کرنے کیلئے گھار پر اپنے آپ کو اپنا پہلے جو ہے وہ نام ریجسٹر کرانا ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کا ریجسٹر کرانے کا کیا طریقہ ہے آپ اپنے گھر پر موبائل پر کیسے ریجسٹر کرا سکتے ہیں اپنے آپ کو اور آپ کو ویکسین لگائی جائے گی گورمنٹ کی طرف سے مفت تو اس کا جو طریقہ ہے ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر آج بتانا ہے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ یاد رکھیں جو پہلا مرلہ ہے اس کے اندر پین سیٹھ سال سے زیادی عمر والے لوگوں کو ریجسٹر کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے پھر دوسرے شہری آئیں گے نوجوان اور دوسرے چھیک ہے جی تو آپ نے کرنا کیسے ریجسٹر یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو میسیج نہیں ہوتا میسیج کرنا ہوتا ہے آپ کو نیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے بغیر نیٹ کے آپ کا ٹاش موبائل ہونا ہو آپ جو ہے وہ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے کیا کرنا ہے بلکل آسان سا طریقہ ہے آپ نے جو میسیج کرنے والے جگہ ہوتی ہے وہ کھولنے نہیں ہے اور جو میسیج کرنا ہے آپ نے وہاں کرنا ہے ایک ایک خیئے ٹشوانlawانا سکس سکس یا ایک ہزار چھے ٹھیک ہے جی یہ نمبر ہے ایک ایک ٹشے ٹھیک ہے انگلش کے اندر واں وان چھ چھ ایک ڈبل ون یا سکس ٹھیک ہے ڈبل ون یا ڈبل سکس تو اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو شناختی کارٹ نمبر ہوا آپ کا ٹھیک ہے جی وہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کے اوپر بھیج دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا نام مریسٹڈ ہو جائے گا اور پھر آپ کو برلاوار شروع کیا جائے گا جب وقسین لگانے کا عمل پہلے مرلے میں پیسٹ سال کے جو شہری ہیں یا اس سے زیادہ والے مرتب بزرگ شہری ان کو لگا جائے گا اس کے بعد دوسرے شہریوں کو تو آپ نے جو پہلا مرلہ شروع ہویا اگر آپ کا کوئی پیسٹ سال سے اوپر بزرگ ہے آپ کا یا آپ کے پاس رہنے والا تو آپ جو اس کا نام ہے اس کے اندر ریجسٹر کروائیں اور مفت فیکسین حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے شاہر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے اور وہ کرونا کی جو ویکسین ہے مفت اپنے گھر پر حاصل کر سکیں اور جو لٹے رہے ہوتے ہیں ان سے بت سکیں کیونکہ کوئی آپ کو کرونا ویکسین دینے کے نام پر لوٹ نہ سکے تو اپنا خیال رکھئے گا کرونا سے بچتے رہیے گا ماسک پہنتے رہیے اللہ حافظ